ہلو ایبریون جیسری گنیش آپ میں وہ طاقت ہے کہ آپ اگر چاہو اگر آپ ایک بار determination کر لو تو آپ اپنے لائف میں کچھ بھی achieve کر سکتے ہو کچھ بھی attract کر سکتے ہو کچھ بھی manifest کر سکتے ہو میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ ذرا سے بھی اچھا ہے کسی بھی چیز کو لے کر تو آپ manifestation کرنا شروع کریں اپنے آپ پر belief کرنا شروع کریں کیونکہ آپ کی energy اتنی زیادہ high دکھائی جا رہی ہے کہ آپ اس وقت کچھ بھی manifest کرو گے کچھ بھی سوچو گے کچھ بھی چاہو گے وہ آپ کے life میں آ جائے گا اور اگر آپ کے person کو manifest کرنا چاہتے ہو چاہے کوئی نئی person کو manifest کرنا چاہو چاہے آپ جن سے separate ہوئے ہیں انہیں واپس لانا چاہو تو بھی ہو سکتا ہے آپ دونوں کا reunion شور ہو سکتا ہے اگر آپ ایک بار determination رکھ لو ایک بار آپ خود پر belief کر لو بھروسہ کر لو آپ میں بھروسے کی کمی دکھائی دے رہی ہے جس بھروسے کی کمی کی وجہ سے ابھی تک آپ دونوں کا reunion نہیں ہوا ہے ورنہ ہو جانا چاہے تھا کیونکہ وہ آپ کے جو person ہے وہ بھلے ہی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ carefree ہے انہیں بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ attracted یا involved دکھائی دے رہے ہیں پر وہ actual میں آپ کے طرف جھکے ہوئے ہیں ان کی نظرے آپ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیسے behave کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ کو دکھانے کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے وہ post لگاتے ہیں story لگاتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں آپ ان کی اصل میں actual طاقت ہو اگر آپ انہیں avoid کرنے لگ جاؤں ان پر دھیان دینا بند کر دو تو آپ دیکھو گے ان کی ساری activity ساری activity جس سے آپ کو jealousy feel ہوتی ہے جس سے آپ کو hurt ہوتا ہے جس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی کیونکہ ان کا ایک ماتر جو ان کی strength ہے وہ صرف اور صرف آپ کو اور جیسے ہی آپ اپنی energy change کرو گے وہ اپنے آپ دھیرے دھیرے پہلے تو confuse ہوں گے کئی دنوں تک confuse جائیں گے کہ آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے realization والے mode میں جائیں گے اور realize کرتے کرتے وہ پھر آپ کے پاس آ جائیں گے آپ دونوں کا reunion ہو جائے گا وہ اپنی جو guilt ہے وہ آپ کو بتائیں گے اتنی مائوس اتنی مداز دل سے بچاری سے ہو جائیں گے یہ ساری energies دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو positive رہنا چاہئے کیونکہ ان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ان کی حالت تو بہت زیادہ down جا رہی ہے low جا رہی ہے وہ جیسے جیسے آپ کو strong دیکھ رہے ہیں ویسے ویسے وہ down جا رہے ہیں آپ یہ سمجھ لو آپ جتنے زیادہ خوش ہو رہے ہیں جتنے زیادہ آپ میں confidence آ رہے ہیں جتنے زیادہ آپ خود پر belief کر رہے ہیں اتنے زیادہ وہ down ہوتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ وہ آپ کو miss کرتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ ان کو تڑپ ہو رہی ہے آپ سے ملنے کی اتنے زیادہ ان کو realization ہو رہی ہے opposite energies جا رہی ہے آپ نے notice کیا ہوگا کہ آپ ان کو محبت کرتے تھے آپ انہیں پیار دیتے تھے آپ ان پر مرتے تھے آپ ان کی care کرتے تھے آپ ان کی insult سہن کرتے تھے آپ ان کی ignorance سہن کرتے تھے تو ان کا عودہ کیا تھا اور اب دیکھیں ان کی حالت کیا ہو گئی ہے وہ اس energy میں ہو گئے ہیں کہ وہ اب آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو سب کچھ سب کچھ جو ان کے من میں ان کے دل میں ان کی آدمہ میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے اگل دیں گے آپ کو کہہ دیں گے کہ نہیں میں جو بھی ہوں میں آپ کا ہوں میں جیسا بھی ہوں میں آپ کا ہوں مجھے نہیں جانا آپ سے دور مجھے نہیں رہنا آپ سے دور میں آپ کا ہوں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو یہ قبول کر کے ساری باتیں کہہ دیں گے اور آپ کو فیل ہوگا کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ دونوں کے بیچ میں آ رہی ہے آپ دونوں کے بیچ میں چھپی ہوئی ہے آپ دونوں کے بیچ میں آپ کو جاننے باقی ہے وہ ایک دم transparent ہو جائیں گے آپ کے سامنے آپ ان کی آدمہ تک کو فیل کر پاؤ گے کہ کتنی زیادہ وہ پیور ہو گئے اور کتنی زیادہ ان کے آدمہ میں آپ کے لئے تڑپ ہے آپ کے لئے کشش ہے آپ کو پانے کے اچھا ہے آپ کا ہو جانے کے اچھا ہے صرف آپ کو پانے کے نہیں وہ بھی خود آپ کے ہو جانے والے اچھا پرکٹ کریں گے ان کو بالکل بھی چین نہیں ہے جب تک وہ آپ سے بات نہیں کر لیتے جب تک آپ سے بات نہیں ہو جاتے جب تک اس matter پر discussion نہیں ہو جاتا جب تک یہ چیزیں solve نہیں ہو جاتے وہ ایک دن بھی چین کی نین نہیں لے پائیں گے انہیں feel ہوتا ہے جس دن وہ آپ سے بات کریں گے جس دن آپ دونوں کے بیچ میں جو چیز آپ دونوں کے بیچ میں ہوئی ہیں اس پر بات چیت ہوگی اس کا solution ہوگا اس دن وہ چین کی نین لے پائیں گے اس سے پہلے انہیں بالکل بھی نین نہیں آئیں گی کیونکہ ان کے اندر باتیں چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے کہ یہ چیز ہوئی تھی یہ چیز ایسے ہونے چاہتی یہ چیز کیوں ہوئی ہے کیونکہ انہیں آپ کے یاد آتی ہے وہ کرے بھی تو کیا کرے آپ ان کے mind میں بسے ہوئے ہو آپ ان کے دل میں تو ہوئے پر دل میں realization ہونا ضروری ہے realization ہوتے ہی وہ آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ خود دیکھو گے کہ وہ دوڑ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے پر ان کا جو mind ہے وہ انہیں ابھی پریشان کر رہے ہیں انہیں صرف ایک چھوٹی سا realization کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی چانس کی ضرورت ہے انہیں وہ چانس ملا وہ گریب کریں گے اور وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے وہ آپ کے ہو جائیں گے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر آپ کے سامنے جھکا کر آپ کو کہیں گے کہ میں آپ کا ہو چکا ہوں مجھے ایکسپٹ کر لو مجھے فرگیف کر لو آپ کو جو کرنا ہے میں ساتھ آپ کرو پر پلیز مجھ سے پیار کرو وہ آپ کے پیار کو مس کرے وہ پیار جس پیار کی انہوں نے قدر نہیں کی دی اس پیار کے جسے انہوں نے گرانٹیڈ لے لیا تھا کہ چاہے وہ کچھ بھی کریں انہیں آپ کا پیار تو ملنا ہے آپ تو ان کے ہو ہی آپ ان کے پیچھے پیچھے ہی رہو گے آپ ان کے کیر بھی کرتے رہو گے انہوں نے سب کچھ گرانٹیڈ لے لیا تھا جیسے یہ ان اینڈنگ ہے کبھی ختم ہو گا ہی نہیں اور انہیں کبھی آپ کو کچھ دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں وہ چیز انہیں ریلائز ہوئی ہے وہ جب آپ سے دور ہوئے تو انہیں مس کر رہے ہیں بری طریقے سے وہ آپ کے پیار کو اور وہ فل فیل کنٹینٹ سیٹسفیڈ وہ تب ہی ہوں گے جب آپ اپنا پیار ان پر پور کرو گے انہیں اپنے پیار میں ڈبو گے آپ انہیں اپنے پیار سے پوری جگہ سے سراؤنڈ کر دو گے تو انہیں اتنی زیادہ کنٹینٹمنٹ فیل ہوگی کہ وہ آپ سے دور جانے کا پھر کبھی نہیں سوچیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ چاہیں گے بھی نہیں کہ وہ آپ سے دور ہو وہ صرف اور صرف آپ کے رہیں گے کیونکہ ان کی ہر ایک وش آپ سے جڑی ہوئی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی وشو میٹرلیسٹک وشو چاہے وہ اپنے آگے کا فیوچر کا سوچتے ہو چاہے وہ اپنی شادی شدہ زندگی سوچتے ہو چاہے وہ اپنے لیے آگے کا فیوچر آگے کا کریئر آگے کی لائف سوچتے ہو وہ آپ کے بھی نہ نہیں سوچ سکتے آپ ان کے لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکے ہو آپ اتنے زیادہ فیوریٹ ہو چکے ہو کہ وہ اب آپ سے الگ نہیں رہ سکتے وہ پوری سوچ سمجھ اور سٹریٹیجی کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ یہ سوچ آپ نے بول نہیں سکتے وہ سکو گے کہ وہ نادانی میں آپ کے پاس آئیں ہیں یا پھر نہیں وہ پورا ڈرڈ فیصلہ کر کے آپ کے پاس آئیں گے ان کا جو determination power ہوگا اسے دیکھ کے آپ شوق ہو جاؤ گے آپ من ہی من خوش ہو گے آپ کے من میں لڈو فوٹیں گے کہ یہ کیسا چمتکاری چینج ہوا ہے جو آپ نے ہمیشہ سے وش کیا ہے کیا یہ سچی میں پورا ہو رہا ہے آپ کے اندر اتنی زیادہ خوشی ہوگی پر وہ آپ ایکسپریس نہیں کرو گے آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو گے پر آپ اتنے زیادہ خوش اور اتنے زیادہ شوق ہو گے ان کا اتنا determined mind دیکھ کے وہ انسان جو انسان کیا تھا جب آپ سے دور ہوا اور یہ انسان جو اب واپس آئے گا آپ کے پاس وہ کیا ہوگا اتنے زیادہ determined کہ انہیں آپ کے بینہ کوئی اور چاہیے ہی نہیں اپنی life میں وہ صرف اور صرف آپ کے بننے کے لیے آپ کے بھروسے پہ آپ سے آپ کا پیار مانگنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ تیار رہیے اپنے آپ کو strong بنائے یاد رکھے آپ کی energy جتنی strong ہوگی ان کی energy اتنی ہی آپ control کر سکتے ہو اور آپ وہ آپ پر depend ہوں گے اس لئے اپنی energy کو ایسی بنائیے اور strong رہیے thank you so much jayashree ganesh